موسیقی 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 محمد عزیز صدیق اپنا پروگرام پولیٹیکل ڈاریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے چھ مائی دو ہزار چوبیس پیر کا دن ہے اور چیزیں آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں آج کا دن بہت اہم ہے ایک سو نمی ملین پاؤنڈ کی زمانت ہے سائفر والے معاملات آگے آئیں گے اور سب سے عام جو معاملہ ہے مخصوص رشستوں والا مخصوص رشستوں میں میں ذرا نکتہ نظر دوبارہ آپ کے سامنے رکھوں گا کوشش کروں گا کہ کہاں غلطیاں ہیں کہاں یہ میری ذاتی رائے ہے جہاں پاکستان تحریکین صاحب دیکھ رہی ہے معاملات کو یہ میرا اپنا ایک ذہن ہے جس پہ میں گفتگو کرتا ہوں فیضاباد دھرنا کی ریپورٹ تو آپ کے سامنے آگے ہوئی ہے اس میں نے بتا بھی دیا آپ کو سامنے کوئی ایجنسی کے لوگ انوالو نہیں ہیں وہ چلے ابھی بات کرتے ہیں جیسے شاید بھئی نے فوجی عدالتوں کے حوالے سے کیس کو جلدی اس فیصل سے ٹرائل کرنے کے لیے اضافی نوٹ دیا ہے انہیں کہاں لوگوں کے زندگی کے بہت سے پہلے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہیں اس کو جلد جلد فیصلہ ہونا چاہی بات صحیح ہے کہ لوگ کئی دنوں سے اندر ہیں اور بلا وجہ کئی معاملات میں اگر کوئی بیگنا آدمی ہے تو بیگنا ہی اندر تو نہیں آنا چاہیے اس لیے فیصلوں کا کہا گیا فیصلے دیکھنے ہیں کہ اس فیصلے میں رائٹ ٹو فیڈ ٹرائل یا ڈیو پروسٹ آف لاک اپ پروسیزن مکمل ہوا یا نہیں ہوا یہ بہت ضروری ہے ایک دو گفتگو بہت کر رہی ہیں کل خالی سرا کا تھانے پر حملے کا بڑا چرچارہ لوگ بڑا دیکھیں آپ جس طرح مرضی کہہ رہے ہیں یقینا پولس نے بہت زیادیاں کی ہیں لیکن یہ رائٹ رہی ہے یہ انارکی کی طرف لے کے جاتا ہے سٹیٹس میں یہ کام نہیں کرتا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ فالس فلیک کی طرف کوئی دوبارہ چیزیں نہ جا رہی ہوں یعنی دو چیزوں کو کچھ جو پولس والے ہیں بلائنڈ مرڈر ہوئے ہیں ان کے تو وہ کسی طرح سے جوڑ نہ دیں اس بات کی طرف نو مہی آگیا ہے نو مہی کی حوالے سے پاکستان مسلم نون یوکے کی ٹیم میں بہت ایکٹیم ہے اس وقت وہ مختلف جالی اکاؤنٹ سے پاکستان تحریک پاکستان فوج کی اگینسٹ یا باقی داروں کے اگینسٹ اس طرح کی باتیں پرووک کرنے کی کریں گے لیکن ان کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے میں نہیں سمجھ دا ہماری جو لڑائی ہے ہماری لڑائی اصولوں کے ساتھ ہے کسی ایسے کام کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں جو وائلنس کی طرف لے کے جائے جو ہاتھ اٹھانے کی طرف لے کے جائے اسی طرح جو خوجہ سرا والا واقعہ ہوا ہے دیکھنے تو ٹھیک ہے اسحار بھی ہے نفرت آپ دکھا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے مگر قانون تو پھر بھی آپ ہاتھ پہ نہیں لے سکتے اجازت نہیں ہے نا قانون کو ہاتھ لینے کی اور کہیں اب یعنی نومی کی حوالے سے برائراز پاکستان تحریک انصاف تو کابونی آپ پہ رہی نا تو یہی اس طرح کے یہ معاملے کوئی تھانوں پہ عملہ کر کے یا تھانوں کے حوالے سے اس طرح کی باتی لے کر کوئی اور ایوڈنس کٹھی نہ ہو جائے یا کوئی اور نیا فالس فلیگ نہ ہو جائے یہ دیکھنے والی بات ہے یہ بڑا سیریس معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر الزام لگانے کی کوشش ہوگی باہر کی اکامنٹوں سے کہ وہ بقاعدہ پرووک کر رہے ہیں چیزوں کو وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ پرووک کر رہے ہیں یا کوئی اور باتیں ایسی ہو رہی ہیں ان سے بچ کے رہنا ہے اور دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے آس پاس آپ کو یاد ہوگا کہ نو مہین والے دن جب پاکستان میں یہ سارے معاملات سامنے آئے ہم لوگ پاکستانی اب ایسی گئے ہائی کمیشن جانا ہوا ایون فیلڈ کے سامنے بھی جانا ہوا میرے پاس بھی بہت سے لوگوں نے جھڑا کرنا ہی کوشش کی نارے کیا لگائے میں تو جانتا بھی نہیں تھا ان لوگوں کو وہ میرے پر جوڑنے کی کوشش کی اور اس طرح کی جالی چیزیں جو بنا کرنا ہمارے ادارے کئی اس معاملے کو دیکھیں باریکی تک جانا ہے سمجھنا ہے ان چیزوں کو وہ تو دیکھا ہی نہیں وہ تو اس طرح دیکھ اور وہ برائے راس میرے اوپر ارزام لگائے نا ہے وہ تو ہم جو چودری نے اسی وقت چیز کلیئر کی ساری باتیں بتائیں اور چونکہ ہم جو چودری میں سارا معاملے کو دیکھ رہا تھے لندل میں بیٹھے ہوئے صافی ہیں وہ سچ پتا چلنا چاہیے سچ اس طرح پتا چلے گا کہ جب چیزوں کو آگے لے کر آئیں گے اب بھائیں جو ایک سو نمی ملین پاؤنڈ میں تو میں زمانہ دیکھ رہا ہوں عمرہ خان صاحب کی لیکن ساتھ ساتھ وہ ٹرائل تیزی سے چلائیں گے ٹرائل کو بہت تیز سپیڈ اپ کر رہے ہیں دوڑ لگا رہے ہیں گوڑے کی طرح دوڑ لگ رہے ہیں کہ اس کو سپیڈ اپ کر کے کام کو ختم کیا جائے وہ سوچ رہا ہے کہ سپیڈ اپ کتنا کیا جائے اور وہ تو کرنا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں ہمیں اس کو اس طریقے سے لے کر چلنا ہے کہ یہ زیادہ سے ٹرائل ختم نہ ہو عمرہ خان صاحب باہر آ جائیں اس کے بعد دیکھی جائے کہ اس کو چیلنج کرنا ہے باقی دیکھنے ہیں اور میں تو ایک سو نمی ملین پاؤنڈ میں میں نہیں سمجھتا کہ اس کو منطقی انجام کی طرف لے جائے جائے دو سو پیسٹ کے ایک ہی ترخواست دی جائے کہ مقدمے سے خارج کرنے کی حوالے سے ورنہ تو وہ سزا دینے کی بات کریں گے دو سو پہنچ پیسٹ کے پہلے آئیں اس کو آئی کورٹ میں چیلنج کریں اس کو سپریم پورٹ تک لے کے جائیں اور یہ والا معاملہ سوچنا ہے یہ میری ذاتی رائے ہے آگے آتے ہیں مقصود نشستوں والا اچھا پہلے میں میں درہ کلیر کر دوں کہ مقصود نشستوں کا معاملہ اب ہے کیا مقصود نشستیں ہیں انٹرپوٹیشن ہے آرٹیکل ایک سو چار کی سوری ایک کون کی اور ایک سو چھے کی اچھا وہ کیا ہے تناسب کی حساب سے سیٹیں ملنی ہیں مقصود نشستیں فرض کریں سو جنرل سیٹیں ہیں پچاس اگر خواتین کی سیٹیں ہیں تو سو کے مطابق اگر دیکھا جائے یعنی ایک کے مقابل دو سیٹوں کے مقابلے میں ایک سیٹ ملنی ہیں آپ پاکستان مسلم لگنون کی اور پیپلز پارٹی کی اگر فرض کریں ساٹھ لوگ ہیں تیس ملے گی تو چالیس جو سیٹیں باقی بچی ہیں وہ تو پاکستان تحریک وہ تو پاکستان تحریکی ہے سنی تاعت کانسل کا ہے مینڈیٹ ہے تو وہ اور یہی الیکشن کمیشن کے ایک ممبر نے کہا تھا کہ اس لیے آئینی ترمیم کرنی ہوگی آپ سیٹیں کا آپ انٹرپوٹیشن کا اور الیکشن کمیشن کون ہے جو عدالت ہے جو یہ تشریح کر الیکشن کمیشن تو عدالت نہیں ہے اس کا کام تشریح نہیں کرنا اور یہی ہم نے جب پجاب کے الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت ہم لے کر گئے تھے اور ہمیں کہا رہا تشریح کرنا الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے یہ عدالتوں کا کام ہے تو اس حد تک تو میں دیکھ رہا ہوں کہ نوٹس ہوں گے اور یہ جو سیٹیں وہاں جانے والی معاملہ ہے وہ اسٹیک ہو سکتا ہے وہ اسٹیک ہوتا ہے تو پھر آئینی ترمیم نہیں ہو سکے گی اب آئینی ترمیم جڑی ہوئی ہے جو کہ مقصود سے زبردست ہی لے کے دو تھائی اکثریت آپ لے جا چکے ہیں اور دو اکثریت کے آپ نے پلان یہی ہے کہ جو سیاسی رشو دے کے آپ کو عمر اور عمر دو طرح سے سن رہا ہوں میں ایک تو پینسٹ کو اٹھاسٹھ سال کرنے کی بات ہے تو آٹومیٹکلی تین سال آپ کا ٹینئور بڑھ گیا دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی عرصے کے لیے چیز اکثریت تین سال کے لیے ہو یہ زیادتی ہوگی اور وہ کلا اس ترمیم کو مانیں گے نہیں ہے کہا ہے کہ آپ نے پارٹی کے طور پر الیکشن نہیں کرنا ہے آپ نے لسٹ ہی داخل نہیں کی اب آئین یہی کہتا ہے کہ لسٹ داخل کرنی ہے اور نومینیشن پیپر داخل کرنے تو نومینیشن پیپر بھی داخل نہیں ہوئے یہ پاکستان تحریقہ انصاف وجہ تھی الیکشن کمیشن لے نہیں رہا تھا الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم آپ کو پارٹی ہی نہیں مانتے کاغذات نمد کی پارٹی کے طور پر نہیں لیں سنیت آت کونسل میں ہم چلے گئے اس سے پہلے سنیت آت کونسل جانے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان تحریقہ انصاف نظریاتی کے ساتھ جانا تھا تو فیصلہ آ گیا الیکشن کمیشن کا جس میں دو صفحہ کا فیصلہ آیا جس میں کہا گیا کہ جناب آپ پہلے ایک پارٹی سے استیفہ دیں گے پھر دوسری پارٹی میں جوئن کریں گے سنیت آت کونسل میں جو کہ ازاد کے طور پر مانا گیا وہ سنیت آت کونسل میں آ گئے سنیت آت کونسل نے بھی الیکشن نہیں لڑا انہوں نے بھی لسٹ داخل نہیں کی انہوں نے بھی کاغذات نازمت کی ریزرف سیٹوں کے داخل نہیں کی یہاں پر جو آکھ کرنا ہے ایک راستہ جو بنتا ہے سبرین گوڑ کہہ سکتی ہے آرٹیکل دو ست چوبن کو سامنے رکھتے ہوئے ٹائم والے مسئلے کو کہ ٹائم وہ ایکسٹینڈ کر کے یعنی الیکشن کمیشن جو ہے لسٹ لے لے کاغذات نازمت کی لے لے پر ان کی سکروٹری کر لے اور جو رائٹ ہے پاکسن طریقے صاف کا مو مل جائے لیکن اصل جو بات ہے اصل بات یہ ہے کہ سیکشن دو سو پندرہ جب تک پارٹی سیمبل لینے کا اختیار جو دیتا ہے الیکشن کمیشن وہ قانون کی کتابوں میں آپ کے لئے ہرڈلز ہیں اور میں نے یعنی ترخواست دائر کی تھی پر مجھے کیا دیا کہ ترخواست واپس لے لیں میں نے واپس لے لی جو کا پشاور آئی کورڈ معاملہ چل رہا تھا لیکن میں نے پھر دوباری برمیار خاص ملاقات ہوتی میں نے دوبارہ اس کو چیلنج کیا میں نے بتایا انہوں نے کہا چیلنج کر دیں آپ میں نے چیلنج کر دیا اور سیکشن دو سو پندرہ کہتا کیا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے پارٹی الیکشن نہیں کرائی جائے یہ معاملات ہے تو الیکشن کمیشن کو اختیار ہے وہ سیمبل لے لے گا لیکن یہ متصادم ہے آٹیکل سترہ کے ساتھ آٹیکل سترہ کہتا ہے کہ سیاسی جماعت کو بیان کرنا ہے کہ اگر وہ ملکی سالمیت کے خلاف بات کرے تو یہاں تو نہیں ہے اور ملکی سالمیت کے خلاف اگر وہ بات کرے گی پہلے واقعے کو مت کہیں گے پھر سپریم کورٹ دیکھے گی اب اس سے کیا ہوا جب سیمبل لے لیا تو پارٹی الیکشن نہیں لڑے گی میں نے یہ بلا پروسس بھی چیلنج کیا یہ سنگل جاج نے کہہ دیا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے پارٹی کو انہوں نے ایسوسیشن بنا دیا فیصلہ کر دیا میں نے انٹراکوٹ اپیل میں فائل لے گیا معاملہ بیعث ہوتی رہی انتیس انہوں کو فیصلہ سے محفوظ ہو گیا بیعث ساری سننی ڈیڑھ کوئی نہ ڈالی فیصلہ محفوظ کیا اور پھر مقصود چیستیں جب نہیں دلیں ایک سیکشن ایک سو چار اور رول نائنٹی فور وہ لہذا چیلنج کیا وہ سنگل جاج نے وہ ڈیویژن بینج کے سامنے لگا ڈیویژن بینج نے کہا کہ کیس کٹھا سنیں گے اٹھارہ مارچ کو لگا اٹھارہ مارچ کو جاج سب چھوٹی میں چلے گئے کیس سنانا گیا ایک اور کیس دائر کیا تھا اٹھارہ مارچ والے دن وہ انیس مارچ کو لگا انیس مارچ کو کوٹ نے سارا سیکشن ایک سو چار اور وہ ساری چیزیں سن کے کہ ان ساری کنٹینیوٹی میں فیصلہ محفوظ ہو گیا وہ فیصلہ آج تک سنایا نہیں گیا اب جو ڈیویژن بینج کا تھا وہ فیصلہ نہیں آ رہا تھا میں بار بار درخواستے دے رہا ہوں مختلف درخواستے دے رہا تھا جلدی سمات کے لیے فائلیں جناب جاج صاحب کے چیمبر میں پڑی ہوئی تھی وہ نکلتی نہیں تھی اور معاملہ پھر یہ اپریل میں آ گیا پچیس بارچ تک پہنچ گیا ایک اور آئینی درخواست دی وہ دہر چوئی یہ جیسے چوئی اقبال صاحب کے پاس لگی انہوں نے نوٹیسز کر دیئے وہ ان کی ٹرانسفر ہوئی تو جسیس شاہ راہیل کا بنا شیئے کے پاس میں نے کہا لارجر بینج بنانے کا وہ لارجر بینج بنانے کے آرڈر ہو گئے اور غالباً چھے اپریل کو لارجر بینج چیس جسیس صاحب نے سائن کر کے بنا دیا اور ڈیٹ ڈالنے کا کا سنگل جائج نے ڈیٹ سولہ اپریل ڈال دی چیس جسیس صاحب نے ان بیٹوین بروسٹر تبدیل کر دی اور انہوں سے دو جیج ٹرانسفر کر دی معاملہ پینڈگرہ میں شوٹ ڈالتا رہ گیا میں بار بار ارلی ایرنگ کی اپلیکیشنیں دے رہا ہوں نہیں لگ رہی چیس جس کو خط لکھے کہ سپریم کورٹ جانا ہے فائلیں نکالیں اور وہ جو انتیس فروری کو فیصل دیتا رہا ترخواست ہے جو سنی ان سب کے چودہ مہنی ڈیٹ ڈال دی گئی تین مہینے کس بات کے اب میں کہہ رہا ہوں چیز جس کو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ آپ آپ اپنے لارجر بینچ بنا دیں نیا بینچ بنا دیں نیا تشکیل دے دیں وہ بینچ تو بیٹھا ہی نہیں ہے چاہتا ہو نا وہ بینچ بیٹھا ہو لیکن یہی ریجسٹر آفیس بتا رہا ہے کہ جی وہ جب ابھی وہ تو آنا ہی نہیں ہے وہ تو ججز کئی ایسی ہے سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے سننا ہے الیکشن اپیلیں سننی ہیں تو وہ تو پھر تو یہ بینچ ہی نہیں بیٹھے گا یہ تو بیٹھا رہے گا اور یہ معاملہ ایسا ہے جو فوری سننے والا ہے فوری بار بار درخواستے دی جا رہی ہیں تو یہ اگر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ پارٹی سیمبل والا جو ہے کہ سیکشن دو سو پندرہ جو ہے انتخابی نشان واپس رہنے کا یہ آئین سے مبرر آئین سے متصادم ہے آرٹیکل سترہ سے متصادم ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا وجود واپس آ جاتی ہے پھر تحریک انصاف کے سیٹے بھی مل جاتی ہیں پھر کاغذات نامزدگی داخل والا مسئلہ بھی سیٹل ہو جائے گا اور لسٹ والا مسئلہ بھی ہو جائے گا اور یہ اگر سیٹے آپ کو مل جاتی ہیں ایرزاو سیٹے تو پھر وہ کونسٹیٹوشنل امینڈمنٹ نہیں ہوتی اور جو لالچ دینے کے پلان کیا ہوا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے موسیقی